کہ شویر کے عوال کے ساتھ شنا کشنا کرے تھے ہم اپنے خوشیمی ساتھ کناتے تھے اپنے غمی ساتھ کناتے تھے مل کے سارے ظالم سے پکرائے تھے اور اپنے دور کے اپنے تاریل پکر دیئے تھے یہ فٹاگ یہ فٹاگ آپ نے ستم ستاری کے دور میں ستم ستاری کے ساتھ دیا تھا کائرہ صاحب آپ کا کشمیر سپیر کا وزیر تھا یاد ہے آپ دو نا آپ نے اس وقت بھی پاکستان کی پسپاٹی کی یہ جو مشکل وقت پر ہمارے مشکل وقت پر ہمارے ساتھ کرے تھے اور جو سرکیاتی کام اس حقومت پر کشنی میں ہوا نہ اس سکنے میں ہوا نہ اس کے پاس واپس جیا 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 بھٹو مین آبت مین آبت کیا آپ کا حکمرہ ہی کرنا اس میں بھی ہمیں تقریب ہوتا ہے تقریب اس لیے کہ آپ میں رکھائی ہو آپ میرے بزرگ ہو آپ شہیر مطمہ بہرزی بھٹو کے ساتھ ہیں آپ بھٹو شہیر کے ساتھ ہیں میں آپ کو میں آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھتا ہوں میں کشمیر کے عوام پر اس طریقے سے لاپایس نہیں دیکھتا ہوں جس طریقے سے آپ نے بھٹو شہیر کے ساتھ دیکھے اب جا ہوں خوب چینے تھے اسی طریقے سے میں آپ کے ساتھ آیا ہوں بھٹو شہیر کے نواسے آپ کے درمیان میں ہوں میں آپ سے فیل کر رہا ہوں کہ ایک بار پھر ایک بار پھر آپ نے پاکستان کے بھٹو پاڈی کے ساتھ دیکھتا ہے بھٹو شہیر کے ساتھ دیکھتا ہے جیسے آپ نے بھٹو شہیر کے دور میں کیا تھا جیسے آپ نے بھٹو شہیر کے دور میں کی تھی میں نے یہ نہیں پاکستان بھی بلس پارٹی کے مفادتی یہ نہیں کشمیر کے عوام کے لیے کشمیر کے عوام کا مسائل اگر ہم نے ان حل نکال نہیں ہے اگر آپ نے مشکلات سے نجات دلانا ہے تو آپ کو پاکستان بھی بلس پارٹی کے ساتھ دینا ہوگا اگر مقبوضہ کشمیر میں کشمیر کے عوام موڈی کے خلاف چہار کر رہے ہیں ملدی کا بھٹو پارٹی کا مقابلہ کر رہی ہے ملدی کا سرکار کا مقابلہ کر رہی ہے تو یہاں کشمیر کے عوام عزار کشمیر کے عوام عبران خان کے میں گھائی کا مقابلہ کر رہی ہے عمران خان کی بے روزگاری کا مقابلہ کر رہی ہے عمران خان کی ناکام ترین نالائک ترین ابھومت کا مقابلہ نہ صرف کر رہے ہیں مگر آپ ان کے معاشی پاکستان کے لقصان بگت رہے ہو تاریخ میں سب سے زیادہ بے روزگاری تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی آپ کو بتا ہے کہ اگر معاشی خوشحالی ملی ہے اگر کشمیر کے نوجوانوں کو روزگار ملا ہے آپ کا ٹرون نے کس پہ ہملا کیا ہے میرا کیا روزگاری میرا کیا روزگاری آپ نے اے بھٹا ہو ٹرون حملہ ہوا آپ میں ہمارا جانتے ہیں ٹرون ہمیں تو باگا ہے حضرت کا انشاءال ہے جی جناب آپ اپنے حکوم کے لیے اپنے نوجوانوں کے روزگار کے لیے اس مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے ایک ہی جماعت ہے اور وہ پاکستان پی پلز پاکی ہے تو میں آیا ہوں آپ کے ساتھ وہ رشتہ چونے کے لیے وہ ساتھ دینے کے لیے تاکہ ہم مل کے ہم مل کے ہر علاقہ سے بھی اجتوائے پاکستان بھی بس باتی بجتوائے اداوی حکومت بنائیں جو نہ صرف بھوڑی کے آنکھوں میں آنکھیں دال کر جواب دے سکے اگر آپ کو اس پی ٹی آئی 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 ہم آش پریشت میں نجات دلانے آپ نے زندر آپ مہند کرنا ہے آپ نے گھر گھر پہنچنا ہے گھر گھر پہنچنا ہے گھتو شہید کا منشور کے ساتھ لے کے بی بی شہید کا پچھم تو ساتھ لے کے میرا میرا منشور تو ساتھ لے کے ہر کشمیری کو بنانا ہے کہ آپ کا مسائل کا حل پاکستان پیپلز پارٹی ہے چاہ وہ مقبوزہ کشمیر میں رہے چاہ وہ عزاب کشمیر میں رہے ایک ہی جماعت ہے جو کشمیر کا نمائندگی کر سکتے ہیں جو کشمیر کے عوام کا نمائندگی کر سکتا ہے وہ کل بھی پیپلز پارٹی تھی وہ آج بھی پیپلز پارٹی ہے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی آپ اگلے مہینے میں جب آپ کا انتخاب ہوتا ہے آپ تیر پہ مور لگائیں گے آپ ازاد کشمیر کا وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کا بنائیں گے انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل گے پاکستان کا رخ کریں گے وہاں بھی ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے اور ہم آپ کا مسائل حل کریں گے اب پاکستان کے مسائل حل کریں گے ہم موڈی کو بھی بگائیں گے اور عمران کو بھی بگائیں گے افصد شاہد صاحب کو منتخب کروانا ہے افصد شاہد صاحب کو اپنے ناصرہ منتخب کروانا ہے آپ نے تو بری بری لیٹ سے منتخب کروانا ہے آپ نے افصد شاہد صاحب کی جو مخالف ہے ان کی زمانت ضبط کروانا ہے انشاءاللہ تعالی اگر آپ افصد شاہد صاحب جیسے میرے رمائندے کو منتخب کریں گے تو پھر میرے پاس ایسا ٹیم ہوگا جن کے ساتھ میں مل کے کام کر سکوں اور کشویر کے نوجوانوں کے مسائل نہیں حل کر سکوں ان کا مستقبل کی سمت بھی درست کر سکوں